نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے کہ عام میں سے کسی نے کر رات تو کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو مجھے بتا دو میں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا لیکن ایک دن بہت ہی عجیب و گریب واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھنے کی بجائے خود فرمایا کہ میں نے کر رات کو ایک بہت ہی خواب ناک اور بیانک خواب دیکھا ہے حسول اللہ نے فرمایا کہ کر رات کو میرے خواب میں دو آدمی آئے تھے اور ان دولوں لوگوں نے مجھے خواب میں جگایا اور مجھ سے کہا انتلک انتلک چلتے رہیں چلتے رہیں اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات قسم کے الگ الگ منظر دیکھے اور وہ سات کے سات منظر کو ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ دو لوگ کون تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے ان سارے سوالات کے جواب آپ کو آج اس ویڈیو میں مل جائیں گے ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فن تلک ہم لوگ چل دیا ابھی ہم کچھ آگئی گئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی زبین پر لیٹا ہوا ہے اب جو آدمی زبین پر لیٹا ہوا تھا اس کے سر کے بلکل اوپر ایک آدمی کھڑا تھا جس کی ہاتھ میں بہت بڑا پتر تھا اس آدمی نے زبین پر لیٹے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر ایک پتر دیمارا اور اس کا سر کچل دیا رسول اللہ نے فرمایا یک دم وہ پتر گھومتے ہوئے نیچے کی طرف چلا گیا اور پھر وہ شک دوبارہ اس پتر کو اٹھانے کے لیے نیچے ہی کیا اور اس پتر کو اٹھا کر اس شخص کے پاس لیایا تو اس وقت زبین پر لیٹے ہوئے آدمی کا سر بلکل ٹھیک ہو چکا تھا اور اس نے پھر سے اس کے سر کے اوپر یہ پتر دیمارا اور اس کا سر پھر سے کچل دیا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ بار بار ہو رہا تھا تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور سب یہی کہا کہ انتلک انتلی چلتے رہیں چلتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم کچھ آگئی گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پھر سے ایک آدمی زبین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے بلکل اوپر ایک آدمی کھڑا ہے مگر اب کی بار اس آدمی کے ہاتھ میں کوئی بھتر نہیں تھا اس آدمی کے ہاتھ میں ایک حالہ تھا وہ بھی لوہے کا حالہ وہ اس حالے سے تین کام کر رہا تھا پہلا یہ کہ وہ لیٹے ہوئے شخص کی آگ کے اندر یہ حالہ ڈالتا اور وہاں سے اس کو چیٹتا ہوا نکالتا پھر پچھلے سر سے حالے کو نکال دیتا پھر وہ اس کی ناگ میں یہ حالہ ڈالتا اور وہاں سے چیٹتا ہوا پچھلے سر سے نکال دیتا اور پھر وہ اس کی موہ میں یہ حالہ ڈالتا اور وہاں سے چیٹتا ہوا پچھلے سر کی طرف نکال دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ہاتھ میں یہ حال آتا وہ پہلے دوسرے انسان کی موں کی ایک سیٹ کے طرف یہ سب کچھ کرتا تھا اور پھر جب وہ اس کی موں کے دوسری سیٹ کے طرف آتا تھا تو جب تک اس کی موں کی پہلی سیٹ بلکل صحیح ہو جاتی تھی اور پھر وہ شخص اس کی موں کی پہلی سیٹ کے پاس جاتا تھا تو دوسری سیٹ بلکل ٹھیک ہو جاتی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سب بھی بار بار ہو رہا تھا تو میرے ساتھ جو دو لوگ موجود تھے میں نے ان میں سے ان سے ایک بندے سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے مگر ان لوگوں نے مجھے کوئی جواب نہیں اور صرف یہی کہا کہ چلتے رہے چلتے رہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں ان لوگ کے ساتھ تھوڑا سو اور آگے گیا تو میں نے وہاں ایک تنگول دیکھا تنور ایک اون کی طرح کا ہوتا ہے لیکن اس کا شیپ کسی سلینڈر کی طرح ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے اس تنور کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سارے مرد اور عورتے تھے جت کے جسم پر کوئی بھی لباس نہیں تھا اور وہ بلکل ننگے تھے اور پھر فرمایا کہ سولہ منار آگ کو جلایا گیا اور جیسے ہی آگ کو جلایا گیا تو وہ سب مرد اور عورتے اس اونگ سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن وہ تنور بلکل بھنگ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ان دونوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور سب یہی کہا کہ انتلک انتلک چلتے رہیں چلتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں جیسے ہی ان دونوں لوگ کے ساتھ تھوڑا سا اور آگی گیا تو میں نے ایک نہر دے گی کون کی نہر بلکل لا اس کون کی نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا تھا کنارے کی طرف جانے کے لیے اور کنارے کے اوپر پہلے سے ایک شخص کھڑا تھا اور اس آدمی کے ہاتھ میں بہت زیادہ پتر تھے اب جیسی وہ آدمی اس کی نہر کے کنارے پر پہنچا اور اس نے اپنا مو اس نہر کے اندر سے باہر نکالا تو وہ سامنے کھڑے شخص نے اس کے مو پر پتر ماننا شروع کر دی اور وہ تیرتا ہوا آدمی اس نہر میں ڈوکیا اور یہ سب بھی پچھلے بار کی طرح بار بار ہو رہا تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے پھر سے ان دونوں سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے مگر ان دونوں لوگوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا کہ انتلک انتلک چلتے رہیں چلتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم تھوڑے ہی آگے گئے تھے کہ میں نے ایک بہت خوفناک شکل کا آدمی دیکھا اتنی خوفناک شکل کا آدمی تھا کہ ات جیسا انسان میں نے آج تک دنیا میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شکس آگ جلا رہا تھا اور اس کے پاس ایک شکس چکل لگا رہا تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں ان لوگوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور صرف یہی کہا کہ انتلک انتلک چلتے رہیں چلتے رہیں اب یہ چھٹا منظر پچھلے تمام منظروں سے بلکل الگ تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ چلتے چلتے حدیث ایک باغ میں پہنچ گئے وہ باغ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر میں نے ایک بہت ہی لمبا شخص کا آدمی دیکھا اتنے لمبا شخص کا آدمی تھا کہ اس کو دیکھنا مجھے مشکل ہو رہی تھی اور اس شخص کے پاس بہت سارے بچے تھے اتنے سارے بچے کہ شاید میں نے اپنی زمدگی میں اتنے سارے بچے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہیں اور اس کے پاس اتنے سارے بچے کیوں ہیں تو ان لوگوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا صرف یہی کہا کہ انتلک انتلک چلتے رہیں چلتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ آگے چلتی ہیں اور آگے جاتی ہم لوگ ایک باغ میں داخل ہوگا ہے یہ باغ پچھلے باغ سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھا اور اس باغ کے بار ایک گیٹ بھی لگا ہوا تھا تو ہم لوگ اس گیٹ کے پاس جا پہنچیں تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ داخل ہو جائیں اور میں اس باغ کی گیٹ کے اندر داخل ہو گیا میں جیسے اس باغ کی گیٹ کے اندر داخل ہوا تو میں دوسری دنیا میں پہنچ گیا کیونکہ ایک ایسا شہر تھا جس کی اینٹس ہونے کی اور زبین چاننی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہم اس شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر میں نے اتنے حسین اور جمعیل لوگ دیکھے کہ ویسے لوگ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھے لیکن ان لوگ کی موہ کی ایک سیٹ تو بہت زیادہ حسین تھی لیکن موہ کی دوسری سیٹ بہت زیادہ خوفناک اور خراب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب کے سب لوگ ایک نہر کے بعد جمع ہو گئے اور میرے ساتھ جو دو لوگ تھی انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سارے نہر میں چھلانگ لگاتو تو ان سب لوگوں نے ان نہر میں چھلانگ لگاتو اور جب وہ نہر سے باہر نکلے تو ان کی موہ کی وہ سائر جو بلکل خراب تھی وہ بہت زیادہ حسین اور جمعیل لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو لوگ میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک شکل نے مجھ سے کہا کہ دیکھئے اور جب میں نے اس طرف دیکھا تو میرے سامنے بہت بڑا اور خوصورت محل تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا محل ہے بلکل بادلوں جیسا تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کا محل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس محل کے اندر داخل ہو سکتا ہوں تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا ہے جب وقت آئے گا تو آپ اس محل میں داخل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ دونوں شخص جو میرے ساتھ تھے وہ ملائکو اور فرجتے تھے اور ان دونوں لوگوں نے مجھے پچھلے تمام دکھائے جانے والے منظر کے بارے میں ایک ہی کر کے بتانا شروع کر دیا انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا شخص جس کا سر پھتہ سے کچھلا جا رہا تھا وہ شخص وہ تھا جو قرآن پڑھتا تھا اور پھر بعد میں اس نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور قرآن کے احکمات کو ماننا بھی چھوڑ دیا اور وہ شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا تھا اور نماز کو گزہ کر دیتا تھا اب دوسرا شخص جس کی آگ نام موکو اور لوہے کے آرے سے چیرا جا رہا تھا وہ شخص وہ تھا جو صبح اڑتا تھا اور جھوٹ بولنا شروع کرتا تھا اور رات کو سونے سے پہلنے تک جھوٹ بولتا رہتا تھا آسان لفظوں میں وہ عذاب جھوٹے لوگ پر ہو رہا تھا اب وہ لوگ جو اون کوئیں کی اندر جر رہتے بغیر لباس کے وہ لوگ وہ تھے جو زنا کرتے تھے یہ عذاب ان لوگ کو ہو رہا تھا جو زنا کرنے والے لوگ تھے اب وہ شخص جو کھور کی نہر میں تیر رہا تھا اور دوسرا شخص اس کو پھتر مار رہا تھا یہ عذاب ان لوگ کے اوپر ہو رہا تھا جو صوت کھاتے تھے یا صوت کا کاروبار کرتے تھے یا صوت دیتے تھے یا صوت لیتے تھے یہ عذاب ان لوگ کے اوپر ہو رہا تھا اور وہ خوفناک آدمی جس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور وہ آگ جلا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جانوں کا پیرے دھار تھا اب وہ شخص جو بہت زیادہ لمبا تھا اور اس کا سہر آپ سے سلم کو نظر نہیں آ رہا تھا وہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام تھے اور جو بچے ان کے ساتھ تھے وہ بچے وہ تھے جو کم عمری میں بالک ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اب وہ آخری والا شخص اور وہ منظر جن کی مو ایک ساتھ تو بہت زیادہ ٹھیک تھے اور ایک ساتھ بہت زیادہ خوفناک اور خراب تھے وہ وہ لوگ تھے جو نیک عمل بھی کرتے تھے اور برے عمل بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف فرما دی ہم دعا کرتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بچائے اور جہانم کی آگ سے آمین